بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم اٹھائیس سامن کی تاریخ ہے بار آگست دوزار تئیس اور باروز ہفتہ ہے شام پانچ بجے سے پہلے کی اپ ڈیٹ شیئر کرنے لگا ہوں دوستوں کے ساتھ کہ ڈالر دو سوٹھاسی رپے انچاس پیسے پر انٹر بینک کی کلوزنگ ہے ڈالر دو سو چھانوے کی خرید ہے اوپن مارکیٹ میں ڈالر سیل ہو رہی ہے دو سوٹھانوے رپے اور ڈالر کا ریٹ تین سو رپے بہت زیادہ کوئی اوپن مارکیٹ ہے تو اس کا ریٹ جا رہا ہے اور ڈالر جو پاکستان میں سونے کا ریٹ نکالا گیا ہے وہ تین سو چھے رپے کے ساتھ نکالا گیا ہے کتنے ریٹ ہو گئے جی دو سوٹھاسی انچاس دو سو چھانوے دو سوٹھانوے تین سو اور تین سو چھے رپے سننے میں آیا ہے کہ ڈالر تو چانس بنا رہا ہے کہ یہ تین سو بیس تک بھی ٹیچ کر سکتا ہے لیکن اللہ نہ کرے ہم تو چاہتے ہیں کہ کسی طریقے ڈالر مستقم ہو جائے اور پاکستان میں جو سونے کا اثر ہے وہ ڈالر کی ویسے پڑتا ہے اور ڈالر بھی ہمیں تھوڑا سا کمزور مل جائے تاکہ کاروبار کھلیں ٹھیک ہے کچھ دوست فس گئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی کسی طریقے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور وہ نکلیں لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ساتھ سونے کا ریٹ کم ہو انٹرنیشنل مارکیٹ آج ساتھ دے گئی ہے بیس ڈالر پر آنس پر کمی آئی ہے اور اگر ہم دیکھتے ہیں پر گرام کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو انیس سو تیرہ ڈالر پر آنس ہے اکسٹھ اشاریہ پانچ سیفر ڈالر پر گرامز ہے سات سو سترہ ڈالر پر تولہ یو ایس ڈالر کی بات کر رہا ہوں دبائی کے اندر تئیس سو درم کا دس گرام سونا دو لاکھ بیس ہزار پیا پکسان کے ریٹ کا کوئی دبائی اور پکسان کا فرق آ رہا ہے ابھی بھی دو ہزار پیا پر تولہ پیس کا ریٹ دبائی کا کم ہے اور پکسان کا زیادہ ہے سعودی ریبیا میں چوبیس سو بیس ریال کا دس گرام سونا اور پکسان کا اگر ریٹ بناتے ہیں سعودیہ کا اور پکسان کا تو دو لاکھ بائیس زار پیا آ رہا ہے برابر برابر ہو رہا ہے پاکسان کا ریٹ انڈیا میں پچاس ہزار آٹھ سو ساٹھ انڈین روپیز کا دس گرام سونا اور انسٹھ ہزار تین سو تیتیس روپے کا ایک تولہ انڈین کرنسی کے مطابق انٹرنیشن مارکیٹ کے مطابق ریٹ بن رہا ہے انٹرنیشن مارکیٹ میں جو سلور پرائس ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ڈون کو ہے بائی سار یا چھے چھے ڈالر پر آنس ہے سانسو اٹھائیس ڈالر پر کلو ہے یہ کچھ دن پہلے سانسو تریپن تھی سانسو ترتالی ہوئی سانسو بتیس ہوئی تیتیس ہوئی اور آج سانسو اٹھائیس ڈالر پر کلو پر جاری ہے تقریباً اس میں بھی پر کلو پر پچیس ڈالر پر کلو پر فرق آیا ہے کم ہوئی ہے آٹھ شہر یا پانچ سفر ڈالر پر تولہ ہے یو ایس ڈالر کی بات کروں آ جاتے ہیں پکسان کے اندر چاندی کا ریٹ ہے سائیس سو پچاس روپے آپ پر تولہ ریٹ ابھی بھی یہ زیادہ شو کر رہے ہیں ریٹ بننا چاہیے پچیس سو پچاس روپے پر تولہ لیکن ڈالر کی ہوایں بہت زیادہ انچی ہیں جس کی ویسے گڑھ بڑھ ہوئی ہے دو سو چھتیس روپے کا ایک گرام چاندی آئے گی دو سو چھتیس روپے کی ایک گرام چاندی آئے گی اور دو لاکھ چھتیس ڈالر پے میں آپ ایک کلو چاندی خرید و فروغ کر سکتے ہیں پکسان کے اندر پکسان میں آجاتے ہیں سونے کا ریٹ انیس سو تیرہ ڈالر پر آنس پر منڈی ہے دو لاکھ بائیز آر پے میں پیس ٹونٹی فور کرٹ بسکٹ دے رہے ہیں دو لاکھ اکیس ہزار تین سو روپے میں پیس ٹونٹی فور کرٹ بسکٹ کی خریداری کا ریٹ رکھا ہوا ہے دو لاکھ انیس ہزار پانچ سو روپے میں روہ پٹھو ارتضابی یہ سب دے رہے ہیں جسے ہم لوکل ٹونٹی فور کرٹ گولڈ بھی بولتے ہیں اور دو لاکھ اٹھارہ ہزار آٹھ سو روپے میں خریداری کا ریٹ رکھا ہوا ہے پر گرام کی قیمت اگر ہم دیکھیں تو انیس ہزار بتیس روپے ٹونٹی فور کرٹ بسکٹ کا ایک گرام سونا آئے گا اٹھارہ ہزار آٹھ سو اٹھارہ روپے روے کا ایک گرام سونا آئے گا دو لاکھ اکتیس زار تین سو روپے کے پی کے اندر جہاں کچھ شہروں میں بارہ گرام ایک سو پچاس میلی گرام کا طولہ چلتا ہے پیس ٹونٹی فور کرٹ کے ریٹ آ رہا ہے دو لاکھ اٹھائی زار چھے سو روپے میں کے پی کے اندر روے کا ریٹ آ رہا ہے تو دوستو ریٹ جو فور ہیں وہ کچھ یہی ہے کہ جب تک فائنل وہاں بارہ پی ایم نہیں ہو جاتا اور دوسری طرف ڈالر جو کہ تین سو اور تین سو چھے روپے کے ساتھ آج انہوں نے کنورڈ کر کے بنایا ہوا ہے فور ہیں کچھ زیادہ تیز ہیں ایک دوست نے کہا تھا کہ جی آپ ڈالر کے بارے میں ہوا نہ اڑایا کریں پھر ڈالر اور بڑھ جاتا ہے ہماری نقصان ہوتا ہے تو میں ڈالر کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا صرف ہم اس لیے ڈالر اور کرنسی تھوڑی شامل کرتے ہیں کہ ہمیں سونے کے ریٹ میں تھوڑا سا موازنہ نکال لے کے لیے کیونکہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو اثر اندازی ہو رہی ہے وہ صرف ڈالر کی ویسے ہو رہی ہے واقعی آج انٹرنیشن مرگی میں ہمیں بیس ڈالر پراؤنس پر کمی آ رہی ہے یقیناً ہمیں ریٹ میں فرق ہونا چاہیے تھا تو دوستو اپ ڈیٹ آپ بھی اپنے اپنے شعروں کی دیں ساتھ اپنا نام بھی لکھا کریں شعر کا نام ضرور لکھا کریں چودہ اگست پاکستان بلکل قریب ترین آ رہا ہے اور جشنیہ ازادی ہے پاکستان سب دوستوں کو بہت بہت مبارک بات ہو اگر میں آپ سے کہوں کہ کوئی آپ دو الفاظ ایسے موقع پر پیش کریں تو کیا کریں گے اگر کوئی مجھ سے کہیں کہ آپ جی دو الفاظ راجہ صاحب پیش کریں جو چودہ اگست کے حوالے سے ہوں تو کیا کہیں گے تو میں صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ ہمارے ملک میں نیچلے لیول سے کھیلوں پر فروغ ہونا چاہیے سپورس لیول کو بڑھانا چاہیے جو مصفت سرگرمیاں ہیں جیسے کبڈی ہے فٹبال ہے والی بال ہے اس طرح کی کھیلوں کو فروغ دیں تاکہ ہمارے بچے نوجوان یہ جو نشہ کی لط میں جا رہے ہیں یہ بچ سکیں کیونکہ نشہ ایسا ایسا مارکیٹوں میں بتایا جا رہا ہے جس کا نام ہی ہم نے کبھی نہیں سنا تھا تو ہم اپنی نوجوان نسل کو نشہ سے بچائیں اور مصفت سرگریوں میں لے کر جا کر انہیں کھیلوں میں لگائیں کبڈی میں لگائیں فٹبال میں لگائیں کہیں بھی لگائیں لیکن بچوں کو مصفت کھیلوں پر لگا کر اس طرف سے ہٹائیں ہماری نوجوان نسل ایسا ایسا اس غلط کام کی طرف جا رہی ہے اور بربادی کی طرف جا رہی ہے دعا میں یاد رکھیے گا آخری اس بات کے ساتھ آپ نے بھی کمنٹ سیکشن میں یا اپنے اپنے بیان آپ بھی جاری کریں کہ اس موقع پر دو کونسی اچھی الفاظ آپ پیش کریں گے میری طرف سے کیا ہوا نشہ کے اوپر پبندی اور کھیلوں پر فروغ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات اور پاک فوز زندہ بات